باجبہ کے راشتری مہامنطری و راجصبہ سانتھر ڈاکٹر رادہ مہندہ سگروال اتر پردیش ویہ پاری کلیان بورڈ کے اپادیش پشفدن جائن نے رام مندر کی پرارپرتشتہ کے اوسر پر رام چریت مانس کا پارٹ کیا جس کے سمبند میں پردیش سرکار کے ویہ پاری کلیان بورڈ کے اپادیش پشفدن جائن نے بتایا کہ آج دن سوڑ اچھروں میں لکھا جائے گا کیونکہ بھگوان رام کے مندر کی پرارپرتشتہ کا کارکرم سمپن ہوا ہے پانچ سو ورشوں کی تپسیا کے بعد بھگوان رام اپنے مہل میں ویراجمان ہوئے ہیں ہم سب کے لیے یہ گرو کی بات ہے ہم سب ہی سناتنی بھگوان شریف رام کے بھکت ہے جب بھگوان رام چودہ ورشوں کے بعد آئے ادھیا آئے تھے تو دیوالی منائی گئی تھی اسی طرح آج پورے دیش میں دیوالی منائی جا رہی ہے اس سمدھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پردیش سرکار کے ویعاپاری کلیار بورٹ کے اپادہش پشفدن جین نے کہا آج 22 تاریخ سوانڈ اکھروں میں آج کا دن جو ہے سوانڈ اکھروں میں لکھا جائے گا بھگوان رام جو عجدیا میں ران پرٹشتہ کا کارکم ابھی سمپن ہوا ہے پانچ سو ورشوں کی گولامی کے بعد بھگوان شریف رام اپنے مہل میں ویراج مان ہوئے ہیں ہم سب کے لیے آج کا دن سوانڈ اکھروں میں لکھا جائے گا نشتی طرح سے ہر بھارت واسی ہر نائیگرک ہمارے سبھی سناتن دھرم کے لوگ سبھی بھگوان شریف رام کے بھگت ہیں اور مریاضہ پورشتہم ہیں بھگوان شریف رام ان کا جو سمیں ہے انہوں نے اپنے سمیں چودہ ورش کے بنباس میں کس طرح سے کسی کے ساتھ یہ نہیں ہوا چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو بھیل ہو کوئی بھی ہو بانر ہو سب کو ساتھ لے کر کے چلے اور ایک آدرس پورش رام کے روپ میں جانے جاتے ہیں ہم سب بندن کرتے ہیں نمن کرتے ہیں اور آج کا دن ہم سب کے لیے شک دن ہے سب لوگ خوب خوشیاں منا رہے ہیں پورے بھارت ورس میں کتنے جوز خود سب لوگ کے اندر ہیں اور رہنی پرم موڈی جی ہم سب کے اگوہ اور دیش کے پردانبنتی ان کے نتیت میں یہ اکار بش ہندو پرشت کے نتیت میں اشوک سنگل جی اور مہانت عوید دناز جی مہاراج جو بش ہندو پرشت کے راستی ادھاک تھے ان کے نتیت میں یہ سب آمدولان شروع اور آج سفال ہوا ہے ہم سب بہت ہی بھاگشالی ہیں اور نشی طور سے سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں جائے سری رہا